دوستو آج ہم موٹر بائک کے ایسے شاکس تیار کریں گے جب آپ موٹر بائک چلائیں گے تو آپ کو جمپ تک فیل نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیز یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے بہت زبردست ٹاپک ہے اس ٹاپک کے لیے مجھے کہا بھی گیا ڈیمانڈ بھی ہے اس ویڈیو کی کہ ارشد بھئی ہمیں فرنٹ شاک سیونٹی موٹر بائک کے یا ون ٹو فیف کے اور چینل بائک کے جتنے بھی بائکس ہیں ان کے فرنٹ شاکس کے متعلق جب یہ موٹر بائک کو ہم چلا رہے ہوتے ہیں چھوٹا جمپ چھوٹے کھڑے پہ بھی ٹھک ٹھک کی آواز شروع کر دیتا ہے تو اس آواز کو پراپر طور پر ختم کرنے کا مکمل طریقہ کر کیا ہے اس کے اندر شاکس کے اندر کیا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شاکس بلکل ملائم ہو جائے اور بلکل ہی صحیح ورک بھی کریں اور آواز بھی نہ کریں تو دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور موٹر بائک کے سب سے پہلے جو فرنٹ شاکس کے اندر آواز ہے پہلے وہ آواز نوٹ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شاکس جو ریپیر کریں گے ہم اور باقی کا شاکس کا جو بھی کرنا ہوا آپ سب دوستوں کے سامنے ہوگا جی تو دوستو ابھی ہم موٹر بائک سیمنٹی کے بلکل میں اوپر این مطابق بیٹھا ہوں اور موٹر بائک کے شاکس کو میں ورک کروں گا اور ورک کرتے وقت اس کی ساؤنڈ آئے گی زرہ کینڈیو آپ نے ساؤنڈ سننا ہے اس کے بعد انشاءاللہ شاکس کو ریپیر کریں گے کیا کرنا ہے جو بھی ہوگا وہ سب دوستوں کے سامنے ہوگا میں میک کو یہی بھی میں شیفٹ کر رہا ہوں لگا رہا ہوں تاکہ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ آپ دوستوں تک بلکل ایزی پہنچ جائے جی تو دوستو ابھی آواز آپ نے خود سنا ہے کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ کس طرح کی ساؤنڈ آ رہی ہے یہ چھوٹے سے بھی بریکر پہ ہو یا کھڑے پہ ہو جیسے بھی آپ نے بریکر کھڑا کراست کرنا تو اس نے ٹک کی آواز کرنی ہے تو پرامر دوست میں اس کو ایک تو شاک کی ورکنگ بھی تھوڑی ہارڈ ہے اس کو بھی ہم نے نرم کرنا ہے اور اس کی آواز کو بلکل ہی پڑا پر دور پہ ختم کرنا ہے جی جی تو دوستو ہم نے شاکس بہر نکال لی ہیں اور شاکس کی دونوں کی سیلے میں لیک ہیں اور اس کا آئل بھی چینج کریں گے سیلز بھی ہم نے انسٹال کرنی ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہ اس کا پہلے اچھے طریقے سے ساف کر لیں اس کے بعد چھوٹے گلاس اتار رہے ہیں وہ بھی میں بتا دوں دوستوں کو کہ چھوٹے گلاس یہ کیسے اتارے جاتے ہیں اور باقی جو شاکس ہیں وہ کیسے ڈیسی زمبل کیے جاتے ہیں جی تو دوستو میرے پاس جو ہیمر ہے وہ پلاسٹک ہے پلاسٹک کے ہیمر کے ساتھ ہم نے اس کو پنچ کرنا ہے تاکہ یہاں سے تھوڑی سی لوزنگ ہو اور یہ شاک گلاس جو ہے وہ بلکل ایزی بیر آجائے اگر ہم اس کو لوہے کا ہیمر استعمال کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ نشان ڈالنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ رسک والا کام ہم نہیں کریں گے بلکل اس کو ساف سے ہم نے نکال لیا ہے اور مزید اس کو ساف کریں گے ساف کرنے کے بعد آپ دوستو کو ٹی راد ہو ہمارے پاس کوئی بھی ٹی راد ہو اس کو رکھنا ہے ہم نے اوپر سے جہاں پہ الکی کا بولڈ لگا ہوتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو پنچ کرنا ہے پنچ کرنے کے بعد الکی کے ساتھ ہم نے بولڈ جو ہے وہ کھول لینا ہے جی تو دوستو یہ الکی بولڈ ہو گیا یہ ہم نے کھول لی ہے اس کا اور کوئی برطن ہو تگاری وغیرہ کوئی چیز بھی ہو اس کے اندر ہم نے اس کا آئل نکال لینا ہے یہ آئل ہم ذرا اس کو کسی چیز کے ساتھ ٹیک دے دیں گے تاکہ جو آئل ہے اس کے اندر سپرنگ کے اندر وہ سارا آئل نکل جائے اس کے بعد ہی ہم بائیس ایم ایم کا ہوتا ہے یہ نٹ سپینر کے ساتھ پنچ کر کے ہم نے اس کو یا بانگ میں فزا کے ہم اس کو کھول لیں گے اچھا تو دوستو اب ہم سیل نکالنے کا جو پراپر طریقہ ہے وہ کیا ہے کس طرح سیل نکالی جاتی ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس کا ایک لاک ہوتا ہے ایک عدد جو کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہم نے اس کا لاک نکالنا ہے ارجسٹر دے دو بڑا یہ کچھ اس طرح سے ہم نے لاک نکال لیا لاک کو ہم رکھیں گے سیڈ پہ اور ایک عدد بڑا سکرو ڈریور ہو جس کی مدد سے ہم نے اس کو نکالنا ہے جی تو دوستو یہ کچھ اس طرح سے اس کی سیل نکالنی ہے سیل بلکل آسانی سے اور ایزی نکل آتی ہے یہ میرے پاس ایک سکرو ڈریور ہے جو سپیشلی صرف میں نے شاکس سیل نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے کوئی بھی آپ سکرو ڈریور آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ سیل بہر آنی چاہیے اب دوستو یہ سیل ہم نے بہر نکال لی ہے اور اب ہم نے اس کا راڈ کھول لینا ہے جو کہ اس کا شاکس راڈ تھا جی تو دوستو یہ ہم نے ایک عدد ہیمر نیچے رکھ دی ہے اس کو پانچ کریں گے اس کے اوپر ایسے طریقے سے پانچ کریں گے تک نشان نہ ڈالے اس کے اوپر ہلکا سا پانچ کریں گے یہ 22 نمبر کی سپینر کے ساتھ ہم نے اس کا یہ نٹ کھول لینا ہے کچھ اس طرح سے جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اور دوستو یہاں پہ ایک بولڈ کسی نے رکھا ہوا ہے یہ کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے شاید اس آواز کو ختم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے بولڈ تو یہ سپرنگ بھی لیول پہ ہے برابر ہے نیچے ہوتا تو ہم بولڈ رکھتے ورنہ یہ بولڈ نہیں رکھا جاتا تو یہ بولڈ نکال لیں گے اس میں سے اور یہ ایک قدد سپرنگ ہے اور ایک قدد اس میں سے نکلے گا پمپ اور یہ راڈ ہو گیا یہ چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے یہ پمپ ہو گیا بڑا سپرنگ راڈ اور بولڈ اس کا ہم نے کھول لی ہے اب اچھے طریقے سے دوستو ہم اس کو واش کریں گے دوسرا شاک بھی سیم اسی طریقے سے ہم نے وہ بھی اس کا کھول لینا ہے جب انشاءاللہ سیل انسٹال کریں گے اور شاکس کو مکمل اسمبل کریں گے پھر ملتے ہیں آپ دوستو سے جی تو دوستو اب ہم شاک کی اسمبلنگ کرنے لگے ہیں دوسرا شاک بھی ہم نے کھول لی ہے اور اچھا سب سے پہلے اس کے اندر بالکل اچھے طریقے سے صفائی کریں جو اس کے اندر ایک گارہ سا بنا ہوتا ہے کچھرا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم وہ صاف کریں گے جب وہ صاف ہو جائے گا جس طرح آپ راڈ اس کے اندر انسٹال کریں گے تو کچھ اس طرح کی آواز آئے گی کس طرح کی آواز اس طرح کی آواز اگر اس کے اندر اسے راڈ جا کے بیٹھ گیا ہے ٹھکی آواز نہیں کرے گا تو یہ راڈ ہم نکال لیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ سیل کا نمبر آپ سب دوستوں کو پہلے بتاتا چلوں یہ میرے پاس کرونلی فان کمپری کی سیلز ہیں اور یہ جو پچیس پہنٹیس اس کا نمبر ہوتا ہے سیل کا اور سیل کو ہم نے بہر نکال لے ہیں اور میں یہاں پہ واضح طور پر آپ سب دوستوں کو میں نمبر بھی دکھاتا چلوں پچیس پہنٹیس نو دس یہ سیل کا نمبر ہوتا ہے پچیس پہنٹیس نو دس سیل کا نمبر ہوتا ہے تو یہ سیل ہنڈا سیڈی سیونڈی کی ہے یہ شاکس بھی ہنڈا سیڈی سیونڈی کی ہے اگر ہم چینہ کی بات کریں تو چینہ کے ستائیس سینتیس نمبر کی سیل ہوتی ہے وہ اسے سیل تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے کیونکہ شاکس کے جو اس کے راڈ ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سی جی ونڈے فیف کی تو ستائیس انتالیس سیل کا نمبر ہوتا ہے اس کے راڈ چینہ کے راڈ سے بھی تھوڑے سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سیل کو فٹ کریں گے سیل کو فٹ کرنے سے یہ ہے کہ سیل لگانے سے پہلے ہلکا ہلکا ہم آئل لگا لیں گے آئل لگانے کے بعد ہم نے ہاتھ کی مدد سے سیل کو بالکل پریس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ساکٹ اٹھانی ہے ساکٹ دیکھ لیں کہ آپ کون سی یوز کر رہے ہیں بیسیکلی تو یہاں پہ شاک کا ٹھپا یوز ہوتا ہے لیکن ٹھپے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کئی مرتبہ ہم نے بھی شاک کے ٹھپے سے جو سیل ٹھپا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ کونے بھی ٹوٹ جاتی ہیں تو یہاں پہ میں چوبیس ایم ایم کی ساکٹ یوز کر رہا ہوں جو کہ میں آپ دوستوں کو دکھانا چلوں کہ چوبیس ایم ایم کی ساکٹ ہے یہ ساکٹ کے ساتھ میں ہلکا سا سیڈوں سے چاروں طرف سے اس کو پنچ کروں گا تاکہ یہ شاک کی جو سیل ہے جب وہ بیٹھ جائے گی تو ہیمر خود با خود ہی سونٹ دینا شروع کر دے گا اچھا یہ سیل فٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا لاک لگانا ہے لاک اس لیے ہوتا ہے کہ شاک جب ورک کرتے ہیں تو شاک کی سیل نہ بہر آجا راڈ کے ساتھ تو اس لیے یہ لاک لگایا گیا کہ سیل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی رہے وہ ہلے نہ اچھا اب دوستو سب سے پہلے ہم نے راڈ اٹھانا ہے راڈ کو چیک کرنا ہے کہ راڈ کہیں پہ دا گیا تو نہیں ہے وہ نشان تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر تو بیسٹ ہے اگر شاک کا راڈ نیچے سے جہاں پہ سیل چال رہی ہوتی ہے اگر ڈیمیج ہے نشان ہے تو آپ انجینئرنگ ورکس پہ جائیں گے یہ جگہ اوپر آجائے گی اور اوپر چوڑی والی جگہ نیچے آجائے گی جو ہمیشہ راڈ کی اوپر والی سیڈ ہوتی ہے وہ بلکل ہی صاف ستری ہوتی ہے راڈ کلٹی ہو کے تو شاک کی سیل جو ہے وہ آجائسمنٹ آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے سپرنگ اور پمپ چھوٹا سپرنگ اس کو ہم پریس کر کے چیک کریں گے تو اس کے اندر تاؤ ہے بلکل ٹھیک ہے پریس نہیں ہے تو یہ شاک ہم رکھیں گے اس پمپ کے اندر اور اس کو اچھے طریقے سے ہم فٹ کر دیں گے اچھا یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پمپ نیچے سے فٹ ہو چکا ہے اور جو کلو سیڈ ہے سپرنگ کی کلو سیڈ وہ ہم اندر کی طرف کریں گے اور اوپر سے ہم لگائیں گے اس کا بولڈ بولڈ مکمل چوڑی نہیں لگانی ہے ہم نے بس ہلکی سے دو چوڑیاں لگ جائیں اس کی تاکہ ہم ہلکی کا بولڈ لگا سکیں دوستو یہ کون ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہم لگائیں گے اس پمپ کے بالکل این مطابق اوپر اور راد کو رکھیں گے ہم سیدھا اور اس بوتل کو لگائیں گے ہم بالکل ہی سیل سے گزارتے ہوئے ہم فٹ کریں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ فیس پہ جا کے بیٹھ جائے اب ہم لگائیں گے دوستو یہاں پہ الکی کا بولڈ تو الکی کے بولڈ کے ایک عدد ورشل بھی ہوتی ہے دس امیم کی وہ لگائیں گے اور الکی کے ساتھ ہم نے اس کو ٹیڈ کر لیا اور یہ چھے نمبر کی الکی ہے جو کہ الکی میں یوز کر رہا ہوں تو الکی کا نمبر میں میں آپ دوستو کو بتاتا چلوں اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بولڈ ہم نے کھول لینا ہے بولڈ کھولنے کے بعد سپرنگ نکال لینا ہے اور شاہ کی ورکنگ کو چاہیے اچھا یہاں پہ ہم نے تھام رکھنا ہے اس کو کھنچیں گے اوپر کی طرف تو یہاں سے ہوا نکلنی چاہیے یہ ہوا یہاں سے نکلنی چاہیے شاہ راڈ کو بلکل نیچے پریس کریں گے اور جو دوستو میں آئل یوز کر رہا ہوں تو وہ اسے ال کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ہڈرالک آئل ہے تو ہڈرالک آئل میں اس شاہ کے اندر یوز کر رہا ہوں یہاں میں موٹا آئل بھی یوز کر دوں چلے گا کیونکہ گرمی ہے تو جب سردی سٹارٹ ہوگی تو یہ شاہ بالکل ہی جام ہو جائیں گے تو اسے بہتر ہے کہ ہڈرالک آئل یوز کرنا چاہیے اور کتنا یوز کرنا چاہیے یہ چالیس ایمیل ہونا چاہیے تو یہ میں اندازے سے ڈالوں گا کیونکہ ہمارا تو روز کا کام ہے اور آپ کو میں ماب بھی بتا رہا ہوں کہ چالیس ایمیل آئل اس کے اندر جائے گا اچھا تو دوستو اب ہم نے اس کا سپرنگ لگانا ہے کلوز سیڈ کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے کچھ اس طرح سے اب ہم سپرنگ کو نکالیں گے تو آئل اس کے اندر ہلکا کم ہے تو آئل تھوڑا سا ہم نے اور ڈالنا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس کا ہم نے بولڈ لگانا ہے بائیس ایمیل کا بولڈ مکمل ٹیڈ کر دیں گے جو اس کے اوپر ایک سپرنگ کے اوپر بولڈ لگا ہوا تھا وہ اب ہم اس کا نہیں لگا رہے کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی اس بولڈ کو مکمل طور پر ہم ٹیڈ کر لیں گے اچھا اب ہم اس کو کلٹی کریں گے اور جو الکی والا بولڈ ہے ایک مرتبہ وہ ہم اچھے طریقے سے ٹیڈ کریں گے ایک سیڈ سے ہم نے لگانا ہے اس کا فرنٹ ایکسل کچھ اس طرح سے اور دوسری طرح سے کوئی بھی ہم ٹی روڈ اٹھا لیں آٹھ ایم ایم کا یا دس ایم ایم کا اس کے ساتھ پکڑ کے ہم اس کو مکمل ٹیڈ کر لیں گے تو یہ مکمل الکی بولڈ ٹیڈ ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے صاف کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا ہوا ہے اچھا اب جو فینلی ایک دوستو ہمارے پاس اس کا چھوٹا گلاس ہے وہ چھوٹا گلاس لگائیں گے اچھا چھوٹے گلاس کا بھی ایک سیز ہوتا ہے یہ آپ اس کے پر نشان دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہول ہیں دو چھوٹے ہول ہیں ایک بڑا ہول ہے اس کو ہم نے درمیان میں رکھنا ہے جہاں پہ مٹرگار کے بولڈ لگتے ہیں بلکل این مطابق اس کے درمیان میں رکھنا ہے درمیان میں رکھ کے ہیمر کے ساتھ ہم اس کو پنچ کریں گے جی تو دوستو یہ اب ہم نے فٹ کر لیا ہے اور شاک کی ورکنگ چیک کرتے ہیں بلکل زبردست ہے اور یہ بولڈ ہم نے بانگ کے اندر ٹیٹ کر کے اس کو ٹیٹ کرنا ہے بس دوسرا شاک بھی سیم اسی طرح ہی ہم نے تیار کرنا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک شاک ہم نے اس عمل کر لیا ہے دوسرا شاک اس عمل کر کے ہم موٹر بائی کے اندر فٹ کرتے ہیں جی تو دوستو شاکس ہمارے الحمدللہ موٹر بائی کے دونوں ہی ٹھیک ہو چکے ہیں دونوں ریپیر ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے موٹر بائی کے اندر جی تو دوستو ویل کو موو کر کے بریک پریس کریں گے اس کے بعد اس کا حمل ایکسل ٹیٹ کرنے اور اب دوستو شاک کے اوپر والے ہم بورڈ لگائیں گے شاک کا ورک چیک کریں گے دوستو اب ہم اوپر بیٹھ کے پراپر طور پر جس طرح ہم نے پہلے پہلے سب فرس چیک کیا تھا اس طرح ابھی بھی چیک کریں گے جی تو دوستو ہم میک لگانے لگے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو چیک کر دیں اب جو دوستو اس کی آواز ہے وہ ماشاءاللہ بلکل ہی اوکے ہو گئے بس ابھی یہ تھوڑا سا ہینڈل کی ہمیں ایڈجسمنٹ کریں گے کیونکہ ہینڈل بیسیکلی اس کا تھوڑا سا لوز ہے اب ہینڈل کی تھوڑی سی ہلکلکی سی آواز آ رہی ہے شاکس کی جو آواز تھی ماشاءاللہ بلکل ہی پرفیکٹ ہو چکی ہے اور بیسیکلی سیل کا نمبر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا اندر آئل ڈالتا ہے آئل کونسا ہونا چاہیے اور کتنی ایمل ایک شاک کے اندر ڈالنا چاہیے اور سیل کو انسٹال کرنے کا بسیکلی طریقہ کر کے مکمل شاک کھول کے فٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ سب دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں جو بسیکلی شاک کے اندر سونٹ تھی آواز تھی وہ بھی بلکل کلیر ہوگی ہے ختم ہوگی ہے اور یہاں پہ میں اپنی بات کا اقتطاعتم کرتے ہوں شد کو دیں اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ